کر سب آج آپ ہمیں نا اپنی لائف کا اپنے ایکسپیرنس کا کوئی نچوڑ بتائیں علاج کے حوالے سے کہ بہت سے قسموں کے مسائل ہوتے ہیں لیکن آپ کیا مقلب ایک فائنل اگر آپ نے لائن دینی ہو پوائنٹ دینی ہو یا چیز بتانی ہو کہ اس چیز کو کور کر لیں گے یہ چیز آپ اپنی لائف میں لے ہیں تو اب آپ ہر طرح کے مسائل سے آپ بچ جائیں گے علاج کے حوالے سے روحان ادنان بھائی میں نے بہت لمبی لمبی پڑھائیاں بھی کی اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک مریض پر ہم نے نو گھنٹے پڑھائی کیا اور میرے استاد صاحب نے ایک مریض پر دس منٹ اسی مریض پر دس منٹ پڑھائی کیا ہم نو گھنٹے پڑھائی کرتے رہے اور وہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوا استاد صاحب نے دس منٹ میں کر لیا تو پھر میں نے سوچا کہ پڑھائی بھی وہی ہے چھوڑتے بھی وہی ہیں پرابلم کہاں آ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ پڑھائی کرتے ہوئے یعنی ہم مریض کو پڑھائی دیتے ہیں دو مریض ایک ہی پڑھائی کر رہے ہیں ایک کو ریزلٹ مل رہا ہے دوسرے کو کیوں نہیں مل رہا پھر ہم نے دیکھا کہ دو مریض ہیں ایک ہی گھر کے پوری گھر پر جادو ہوا ہے ایک پر جن نے اثر کیا دوسرے پر کیوں نہیں کیا تو یہ ساری چیزوں کو جا کے ٹیپلی دیکھنے کے بعد کچھ ریزلٹ نکالیں اچھا ان ریزلٹ کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں پہلے میں جو بات کی ہے کہ ہم نے نو گھنٹے پڑھائی کی تو میں نے استاد محتلوں سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا چکر ہے اتنی لمبی پڑھائی کے بعد مریض ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا کپتر ہر جگہ تے پڑھائی دی طاقت نہیں لائی دی کسے جگہ تے ایمانی قوت بھی لگانے پہن دیئے ملکل اب میں اس کو ڈونے لگیا ایمانی قوت کیا ہے پھر مجھے اب سمجھائی کہ وہ تقوی کی قوت ہے وہ توقل کی قوت ہے وہ فوکس کی قوت ہے جو ایمانی قوت کہہ رہے تھے میں نے اس پر کام کیا کیونکہ پہلے ہمیں تھا کہ ہم نے سو بار سور فلکناس پڑھ لی تو اس کی ایسی کی ٹیسٹ کی اور پھر ہمیں ہو گیا کہ ہم نے تین بار بھی پڑھی اور پڑھی ایمان توقل یقین تقویات اور فوکس اور لگن کے ساتھ اور دیکھا ہم نے وہ تین بار میں بھی اثر ہوا پھر دوسری کنڈیشن آتی ہے کہ مریض خود پڑھ رہا ہے ہم نے دیکھا کہ مریض خود پڑھ رہا ہے سات سو بار ایک مریض تھا سات سو بار آئیتل کرسی سو فلکناس پڑھ رہا تھا جن پھر آرہا تھا اس کے اندر جادو پھر ہو رہا تھا مسئلہ پھر بن رہا تھا اسی مریض کی ہم نے ڈریکشن سیدھی کروائی ہے اور اسی مریض کو کہا ہے سمپل سات بار پڑھ لوں سو رہ فلکناس آئیتل کرسی سو بکرا کی آخری دو یاد وہ مریض ریکوور ہونا شروع ہو گیا اس میں جن نہیں آرہا وہ سٹرونگ ہو رہا ہے مینز کے گلتی کوئی تھی جس کو ہم نے کور کیا اور گلتی وہ کیا نکلی بلیف سسٹم سٹرونگ نہیں تھا اچھا خوف تھا وسوسوں کے پیچھے لگتے تھے بدشغونی کرتے تھے ہر بات کو جادو جن کی طرح منصوب کرتے تھے اور ان میں شکر غزاری نہیں تھی یہ چیزیں ختم کروا دی ہوئے سے اور وہی پڑھائی سات بار پڑھ رہے ہیں اور توقع یہ تھا کہ یہ پڑھنے کے بعد اگر جن نہ آگیا نہ میں پڑھنا چھوڑ دوں گا تو آپ یہ باتیں نچوڑ نکا رہے ہیں کہ ان باتوں کو کور کرنا یہ میرے بھائی میں بتا رہا ہوں کہ اتنا لمبا پڑھنے کے بعد اور اتنی سی پڑھائی یہ بتانے کے بعد وجہ کیا نکلی ان وجوہات کو کور کیا جائے ایک بندہ ہے پھر میں نے تیسری جو مثال دی ایک بندہ ہے گھر میں اس کو جن جادو کا مسئلہ ہو رہا ہے دوسرے کو نہیں ہو رہا دونوں پر جادو کی کوشش کی گئی ہے اس میں وجہ ڈھونی اس میں یہ وجہ ملی کہ ایک بندہ جو ہے وہ بدشگونی زیادہ لیتا ہے خوفزدہ زیادہ ہوتا ہے امیجنیشن میں زیادہ جاتا ہے تصوراتی زندگی میں رہتا ہے خود ہی نیگٹیویٹی کو اپنے اوپر سوار کرتا رہتا ہے دوسرا بندہ اگنور بہت کرتا ہے دوسرے بندے کا بلیو ہے بلیو سسٹم سٹرونگ ہے توقع کرنے والا ہے اور اس وجہ سے شیطان کو اس کو کنٹرول کرنا مشکل تھا وہ خوفزدہ نہیں ہوتا وہ کوئی بھی ایتر لائٹ بند ہو گئی دروازہ ایتر ہو گیا ایتر کوئی شراط ہو گیا نہیں ہر کوئی مسئلہ نہیں جن نہیں کرتا نہیں ہمیں جن نہیں جن نہیں کر سکتے میں نے پڑی ہوئی آئیتر پرسی یا خون کے چیٹے دیکھتا تھا کہتا تھا یار کسی بلی نے گرا دی ہوں گے کسی جانور نے گرا دی ہوں گے وہ ہر بات کو جادو جن کی طرف منصوب نہیں کرتا تھا اب اس کا اس کو اتنا بینیفیٹ ہوا کہ جن جادو فوریوس پر اثر انداز نہیں ہو سکے یہ چیزیں یہ دس سال کا تجربہ میں نے نکالا ہے میں دس منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بیسیک چیزیں غلطیاں کہاں نکلیں ان غلطیاں کو کور کرتا ہے ان غلطیاں کو کور کریں پڑھائی وہی ہے علاج وہی ہے قرآن وہی ہے آیات وہی ہے ایک پڑھتا ہے ٹھیک ہوتا ہے دوسرا کیوں نہیں ہوتا ایک معالج پڑھ رہا ہے ایک پڑھنے کے باوجود مسائل کشکار ہو رہا ہے اب میرے سٹوڈنٹ نے بھی میرے سے یہ سوال کیا اس نے کہاں ستا جی یہی پڑھائی مریض میرے پاس لے کے آئے اس نے کہاں ستا جی مجھے سات دن ہو گئے ہیں یہ پڑھائی میں آپ سے کہیں زیادہ تعداد میں پڑھ رہا ہوں میں نے کہاں بیٹا زبان میں تاثیر پیدا کرو زبان کی تاثیر کیا ہے کیسے آتی ہے ایمان کو مضبوط کرنے سے آتی ہے نظر کی حفاظت کرنے سے آتی ہے تقوی اختیار کرنے سے آتی ہے اللہ کے قریب ہونے سے آتی ہے ذکر کرنے سے آتی ہے یہ آپ کے اندر ایک طاقت ہے میں دوسری مثال دوں ایک بندے کے پاس تھیار ہے تیز ہے وہ ایک مارتا ہے کٹ جاتی ہے دوسری کے پاس تھیار ہی صحیح نہیں اس کو مارتا رہتا ہے مارتا رہتا ہے وہ کٹتی نہیں تو یہاں پر کیا ایشو آتا ہے کوئی وجہ ہے کوئی غلطی ہے اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ